موٹر وے پولیس تاہیاد ناہلی کیس کی سمات سپریم کورٹ کا سات رکنی بینچ آج کرے گا چیف جسیس قاضی فائز عیسیٰ لاجر بینچ کی سربناہی کریں گے جسٹیس منصور علی شاہ، جسٹیس یحییٰ فریدی، جسٹیس امین الدین خان بینچ میں شامل جسٹیس جمال مندخیل، جسٹیس محمد علی مظہر اور جسٹیس مسرط حلالی بھی بینچ کا حصہ ہوں گے بلے کا نشان تحریک انصاف کے پاس رہے گا یا نہیں پی ٹی آئی انٹرپارٹی الیکشن اور انتخابی نشان بلے کے خلاف الیکشن کمیشن کی نظر سانی اپیل کی سمات دیوین بینچ سے کرانے کی درخواست مقرر پیشاور ہائی کورٹ کے جسٹیس اجاز خان آج درخواست پر سمات کریں گے الیکشن کمیشن نے پیشاور ہائی کورٹ کے فیصلے پر نظر سانی کی اپیل دائر کی تھی پیشاور ہائی کورٹ نے پی ٹی آئی انٹرپارٹی انتخابات سے متعلق الیکشن کمیشن کا فیصلہ موطل کیا تھا جیرمین پی ٹی آئی نے موجودہ انتخابی عمل پر تحفظات کا اظہار کر دیا پی ٹی آئی امیدواروں کو انتخابی عمل سے کھلے عام روکا گیا ہمارے نوے فیصد امیدواروں کے کاغذات مسرط کیے گئے لیول پلینگ فیلڈ سے ہی جمہوریت آئے گی انتخابات کا کسی صورت بائیکارڈ نہیں کریں گے الیکشن کمیشن کی پہلی ذمہ داری شفاف انتخابات ہیں الیکشن کمیشن نے انٹرپارٹی انتخابات میں غلط فیصلہ کیا الیکشن کمیشن اگر الیکشن کرانے میں ناکام ہو تو احتساب ضروری ہے پاک فوج ہماری ہے کسی ادارے یا سربراہ سے کوئی اختلاف نہیں ہم پیپلز پارٹی سے اتحاد نہیں کریں گے چیرمین پی ٹی آئی بریشہ گوھر علی خان کی صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو ہم نہیں سمجھتے کہ الیکشن ہو سکیں گے مولانا فضل رحمان نے الیکشن کے نقاط پر سوال اٹھا دیا باجوڑ تانک اور دیگر ازلا میں حملے ہو رہے ہیں ایسی صورتحال میں الیکشن موہم کیسے چلے گی ملک کی بگرتی صورتحال قابل افسوس ہے جمعیت علماء السلام اس وقت دہشت گدی کے نشانے پر ہے گاڑیوں کو گونیا لگی ہے میرے ہونے نہ ہونے سے اس کا تعلق نہیں الیکشن ہونے چاہیے لیکن انتخاب کا ماحول بھی دیا جائے پرامن ماحول کے لیے الیکشن کچھ دن آگے جاتے ہیں تو کوئی مزائقہ نہیں سربرا جی یو آئی مولانا فضل رحمان کی نیوز کانفرنس